دوستان مکرم محفل بلکل اختتام کی جانب ہے اور ایک صنعہان مصطفیٰ مہمان صنعہان محمد سجال صاحب ہمارے قرمے میں موجود ہیں آپ بھی وقت کے اندر رہتے ہوئے کیا 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 لاشاہ صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے باپ کو ساڑھے نو بجے کی کرتے گیر وائنڈر کرنے گے تو انشاءاللہ وقت بلکل قلیل ہے تو میں صرف دو منٹ آپ کے لے کر صنعہان مصطفیٰ کو دعوت دینات دے رہا ہوں دوستان مکرم ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر آپ پلندر لاہوری کو پڑھیں گے دوکٹر علامہ محمد انبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شائعی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ قرآن کے قریب ہو جائیں گے لیکن اسی کے ساتھ وہی بزرگ ساتھ ہی یہ لکھے ہیں کہ اگر آپ امام احمد رضا کو پڑھیں گے تو آپ صاحب قرآن کے قریب ہو جائیں بہار اللہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور دوکٹر علامہ محمد اکبال کا میں نے کلام پڑھنا ہے کہ آگے چار شیر پڑھ کر سنہ خانی مصطفیٰ کو دعوت دے رہوں دوکٹر ایک بالکتے ہیں کہ دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دوکٹر ایک بالکتے ہیں کہ میرا دریگ امیری نہیں فقیری ہے میرا دریگ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بے غریبی میں نام پیدا کر اور دوکٹر ایک بالکتے ہیں یہ بھی بتا دیا کہ عشق ہے کیا کہتے ہیں کہ کبھی تنہائیوں کوہو دمن عشق کبھی تنہائیوں کبھی تنہائیوں کوہو دمن عشق کبھی سوزو سرورو انجہان عشق کبھی سرمایہ محراب و ممبر اور کبھی مولا علی خیبر شکر کرشک کبھی مولا علی خیبر شکر کرشک خودی نہ بے غریبی میں نام پیدا کر چار مصرے شانِ علی پر پڑھ کر نام پیدا دے رو ایک شاید ایتا ہے کہ نظروں میں نہ پھالکھول نہ سونے کی دلی ہے ملکل نہیں جو نے میرے پہلے کبھی نہیں پڑھے کہ نظروں میں نہ پھالکھول نہ سونے کی دلی ہے جب توجہ کریں گے حباب نظروں میں نہ پھالکھول نہ سونے کی دلی ہے ایک دل ہے میرے سینے میں اس دل میں آلی ہے نظروں میں نہ پھالکھول نہ سونے کی دلی ہے ایک دل ہے میرے سینے میں اس دل میں علی ہے اور دنیا نے یہ اعداد نہیں بخشا علی کو دنیا نے یہ اعداد نہیں بخشا علی کو خود خالق نے کہا کہ وہ خالق کا بلی ہے خود خالق نے کہا نظروں میں نہ پالکور نہ سونے کی ڈلی ہے اور آگے اتنے شاید کہ تم میری عقیدت کو نجف میں کہیں دھونو تم میری عقیدت کو نجف میں کہیں دھونو کہ مدیو اے وہی میرا مبادہ وہی میری بنی ہے نظروں میں نہ پھرکول نہ سونے کی گلی ہے اور آخری دو مظروں میں شاید نے دمان کرتی کیا لکھتے ہیں کہ کیسے لکھوں کسیدہ میں شاہم کتزا کا کیسے لکھوں کسیدہ میں شاہم کتزا کا فیضان میری سوچوں سے معورہ علیم ہے نظروں میں نہ پھرکول نہ سونے کی گلی ہے تو صنعہ پانے مصطفہ مہممت سجاد سار اپنی حاضریں پیچھ کرمائیں گے پھر اس کے بعد یہ بیئی فرمائنٹ اپ ہو جائے گی